جمعے کو رانا صنعاللہ صاحب نے میں نہیں تھا انہوں نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کے اور اسے پہلے پریس کانفرنس کی اور آج پوائنٹ آف پرسل ایکسپلینیشن میں میں نے رانا صنعاللہ صاحب سے کچھ سوالات کیے اور سوالات یہ تھے اور ان کو میں نے چیلنج دیا جسے وہ آج باگ گئے چیلنج یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف پولٹیکل وکٹمائیزیشن ہے زیادتی ہے اور مجھے پوری رات کسی نے بتایا نہیں نہ مجھے پوچھا اور صبح تک کچھ پتا نہیں تھا ایک عجیب و غریب قسم کی کہانی وہ سنا رہے ہیں تو میں نے آج ان سے یہ کہا کہ سات مہینوں سے یہ ٹرائل کیوں شروع نہیں ہو رہا اور ہم نے بارہا عدالت کو کہا کہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل شروع ہو تاکہ وہ تمام گوہان ثبوت جو صرف اور صرف ٹرائل کے بعد ان کو گیج کیا جائے گا ان کو دیکھا جائے گا پرکا جائے گا اور اس کے بیس پر فیصلہ ہوگا تو اٹھارہ تاریخ کو اس ماہ کی آپ کی ہیرنگ ہے تو آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور آپ اگر آپ بے گناہ ہیں تو ٹرائل ہو جائے کیونکہ میرا پرائی منسٹر تو نہیں بھاگا ہم نہیں بھاگے تو آپ اس طرح کریں آج ہلف پر ہلفن یہاں کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ٹرائل ڈے ٹو ڈے شروع ہو اٹھارہ سے انہوں نے آتے ساتھ دوبارہ قرآن مجید اٹھایا اور قرآن مجید اٹھا کے انہوں نے مجھے چیلنج کیا کہ جی شہریار افریدی قرآن پہ ہاتھ اٹھائے اب یہ قوم کو سمجھ نہ ہے کہ جواب دے آپ ہو مٹھائیاں آپ نے تقسیم کی اگر آپ زمانت وقتی طور پہ باہر آگے ہیں کیس ابھی ختم نہیں ہوا اور میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ایک ایسے ادارے کا انڈین آرکارکس فورس جو ایک پروفیشنل فورس ہے اور ماضی میں جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا جو عبد چھیر علی کے والد صاحب نے کیا کہا باقی لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آج انہوں نے الٹا یہ کہا کہ جی شہریار آفریدی قرآن پہ حلفن یہ کہہ دے تو ان کا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا وضو تھا یا نہیں تھا لیکن میں نے اپنے کالیگز کے سامنے اور چیئمن صاحب کے سامنے وضو کیا اور جب مجھے موقع دیا گیا تو وہی قرآن مجید جو رانہ صاحب ہاتھ ملائے تھے میں مانگتا پھرہ لیکن قرآن مجید انہوں نے نہیں دیا تو میں اس وقت اور آج میں نے ایک بات کہی کہ میں کلمہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہوں نینن میں ناموں کے نیچے کہ نہ عمران خان نے نہ میں نے نہ ہم نے ان کے خلاف کوئی سازش کی نہ کوئی منصوبہ بنایا نہ کسی منصوبے کا حصہ بنے اور اگر ہم نے کوئی ایسے کیا ہو تو اللہ کا کہر اور عذاب ہم پر نازل ہو جو انہوں نے الفاظ کہے تھے میں آج پوری قوم سے یہ پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ دس سال یہ لاو منسٹر رہے ہیں عدالتوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں ٹرائل سے کیوں بھاگ رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ آج ہی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جو وہ قسمیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں آج پوری قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ملک کے اندر جو معصوم نے حد سے بے گناہ بچوں کو ڈرگی بنایا جا رہا ہے جو سکولوں کالیج یونیورسٹی میں ان ماں کے لادلے ان بیٹیوں کہ وہ شہر جو مختلف وجوات سے ڈرگ لیتے ہیں ان کا ذریعہ بننے والے اور وہ لوگ جو فائنینسر فیسیلیٹیٹر اور سپورٹر ہیں اور پھر ایوانوں کا بھی حصہ ہیں اور مختلف جگہ میں بیٹھتے ہیں پھر جب ان پر بات آتی ہے تو بائیس سو کے قریب جو باقی لوگ پکڑے گئے کسی ایک کے لیے آواز نہیں اٹھائی گئی تو آج رانہ صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ ڈر جائے گا گبرا جائے گا انہوں نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا تو میں فیصل آباد پہنچ گیا کیونکہ ہمارے لیڈر نے اور ہماری ٹیم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا اور عہد کیا ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہماری نہ کوئی ذاتیات ہیں نہ کوئی اور مسئلہ ہے انہوں نے کہا اور وہ اب اٹھارہ تاریخ اگر وہ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے ماننے اور والے اور عاشق ہیں تو اٹھارہ تاریخ کے ٹرائل سے کیوں باغ رہے ہیں ان کو چاہیے اور میں رانہ صاحب صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں ادھر ادھر چھوڑیں کہ مجھے فلانی رات کو پوچھا نہیں گیا وہ نہیں کیا گیا یہ نہیں کیا گیا وہ تمام چیزیں عدالت میں کیونکہ این ایف کا پروسیکیوشنل ریٹ اس کی گلوبل انٹیگریٹی سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے تو رانہ صاحب ایک دفعہ پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں دیسے ہمت مردہ مدد خدا ہمت کریں ہم باگنے والے نہیں ہیں ہم بلیک میل ہونے والے نہیں ہیں ہماری لیڈر نے الحمدلہ ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ ہم رب زلجلال کے آگے صرف ماتا ٹکتے ہیں یہ سارے جو میرے ساتھ کڑے ہیں اور یہ آج جو اللہ نے عزت دی ہے حق اور سچ کا ساتھ دے کی دی ہے تو میں اینڈ میں یہ بات دوبارہ کہنا چاہوں گا رانہ صاحب احمد کریں مجھے اور آپ کو قبر میں اپنے لیڈر ران نہیں بچائیں گے اپنے عمال اور اپنا کردار بچائے گا رانہ صاحب آئیں کل کا دن بھی ہے اور ان دفلور آو دی آوس اور آج کا دن بھی ہے اور یہ کہہ دیں کہ میں ٹرائل سے بھاگنے والا نہیں ہوں عدالتوں سے بھاگنا والا نہیں ہوں کیونکہ جو جیلوں میں پڑے ہیں ہر کوئی قرآن کو اٹھا کے پھر لے کیا ہے پھر یہ جوڈیشل سسٹم جس کا دس سال آپ لاؤ منسٹر رہے اس کو پھر تالے لگا دیے جائیں خدا کے لیے بھاگے مت ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات